وَالْعَسْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ وَفِي خُسْرِ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَبِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاسَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاسَوْا بِالصَّدْرِ صدق اللہ مولانا العزیم وصدق رسول النبی جلل کریم والامین إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ مُسَلُّونَ عَلَىٰ النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّو عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِمَا اللہ مصنع على محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم مولا عیاسم دائماً عبدًا على حبیبِكَ وَخَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمِ هو الحبیبُ الَّذِي تُرجَى شَفَعَتُهُ لِكُلِّ حَوْلٍ مِنَ الْأَهْوَالِ مُقْتَهَمِ نہایتی قابل احترام سامین حاضرین آئیتی اے پروقار تقریب حضرت سید سید داؤود گردیس شاہ رحمت العالیٰ دے اُرسلی پاکیزہ روحانی محفر ہے کی محفر دے اندر سارے جماعتِ بہترین خطیب اور لیڈر اپنا مقصد بلکہ زندگی دا مقصد تاکڑے ساگین کہ زندگی کی میں گزارنی ہے سرکار علیہ السلامی محبت اور حشکیت سے عزیزہ مہترم زیادہ وقت نہیں سریف پائنٹو سابننٹ میں ماروزات بیش کریں ساں اسلام سچا وزا دے اندر دین عند اللہ علیہ السلام اللہ کو جڑا مدھب جڑا دین پسندے ہو اسلام لہذا خدا لی پسند مصطفیٰ لی پسند اساری پسند ہونی چاہتی ہے اللہ لی نا پسند محمد مصطفیٰ لی نا پسند ساری بھی نا پسند ہونی چاہتی ہے اسلام دے طرح حصے ہیں ایک حصے درہ اقائد بے حصے درہ اعمال تیجے حصے درہ معاملات اقائد اعمال معاملات اصاقو من حیث القوم مسلمان ہون دی حیثیت مام خاصوصاً اصاری طبقے کو اہل سنت و جماعت عوام الناس کو تیجے حصے درہ نبائی دی اور اعمال دی ضرورت ہے اقائد نحان جنال ایک سماعت فرمی سبحان سجدہ عبادت فقط اللہ ذات کو لائے کے توجہ کریں سجدہ عبادت فقط اللہ ذات کو لائے کے اللہ ذات کے علاوہ کوئی بھی ہے اقو سجدہ عبادت جائزم نہیں روانی اور شرکوں دے سجدہ تعظیم تعظیم دی خادر سجدہ جنہیں حضرت یوسف علیہ السلام دے بھی راوہ نے انہوں کو سجدہ دیتا سجدہ تعظیمی شرک کہنی لیکن شریعت محمد دے اندر حرام ہے مزارات دے آوردہ ساکو طریقہ بھی آوردہ سلیقہ بھی آوردہ شعور بھی آوردہ عدد آدار دے پتہ بھی ہوئے کہ مزار دے کمیں عمیدے قبرستان کمیں عمیدے اے سارے عقائد دے حصہ اے سارے عقائد دی صلاح نہائے صلوی اینی حاضران قبرستان دی حاضری مزارات دی حاضری اصارے عوام الناس دی حالت نا گفتہ بے ہے بیانی کی تی بن سکتی اسلام سچا دین ہے ہر ہیت میدان دے اندر ہونے ساری رہنمائی کی تی مزارات دے اُتحاری دا مقصد صاحبِ مزار دی فاتحہ انہیں بلندی درجار دی دعا اپنی اصلاح مقصود ہوندی انہیں روحانی فیوز و برکار سمیٹن کا مقصد ہوندے اگر ایسا غیر شرعی غیر اسلامی طریقے نا مزارات دے حاضری جیسو بجائے فیوز و برکار سمیٹن دے انہ دے عذاب دے مستحق جیسو یاد رکھے میں نگا اساری عوام دے اندر یہ غلط رسم اور رواج ہوں میں لے چھوٹے ہیں جلے ایسا کلمہ حق منبر دے داون وارے لوگ کلمہ حق آکھانکا گریز کرنے شروع کیتنے چاہے وہ ذاتی باقادہ دہا علم دے کمی ہے یا وقت دا لہاظ ہے لیکن یاد رکھو مزارات دے آوان دے مقصد انہ سوا کچھ نہیں کہ ان صاحب مزار دے فیوز و برکار انسان سمیٹے اندھی بلندی درجات دے دعا بنگے کشت کرے اندھی زندگی دہ حال متعلق کرے کہ جی میں این اللہ دے بندے نے اللہ دے احکامات دے پیروی کر دے اللہ دے اسلام دے کامل اتباہ کر دے دنیا دے زندگی گزاریے اے اللہ میں بھوئی ایوے توفیق اتاب یہ سارے سارے رسول کو رواج ہیں اکثر حباب اللہ کو اٹھا گیا حباب اللہ کا ٹھیک ہے لیکن پڑھا لکھا تبقہ بھی مزارات جو تے حاضری دا طریقہ اسلامی بھی سمعنگا حضر سب کرو پہلے مزارت اون قبرستارت بنوں سانجھے سنھے نبی نے سب کیا تعلیم انشار سنوئی ہے سب کرو پہلے سلام سب کرو پہلے سلام اسلام علیکم ورحمت اللہ اسلام علیکم یا اہل القبول اسلام علیکم یا ونی اللہ اسالہ طریقہ وہ نہیں سب کو غور کرنا چاہیے جو ہی ایسا مزارت داخل دینے ہیں اسا کیا پوچھا دیں سلام کرو سلام جنہ طریقہ رسول اللہ نے اکشار فرمائے انتے بعد سارا طریقہ عوام الناس پر کیا ہوں دیں مزارت کو بوسا دے بنا ایک جائی سے مزارت کو بوسا دے سکتے لیکن اگلی جائی صورت حالے اوپڑی نہ گفتا دے اسا سجددی حالے جھکتے ہیں اور اپنا متھا بیشانی قبر مال لینے ہیں یاد رکھو یہ چیز حرامی ہو اپنے آپ کو صدارو قبر دے ہوتے متھا بیش سکتے ہیں اپنے عقائد اصلا کرو اسلام دا دین دا پہلا حصہ عقائد ہے اگر عقائد درست ہیں اعمال بھی درست ہیں معاملات بھی درست ہیں لہذا اسلام دا پیغام میں پر اس سامن پیش کر لیتے ہیں بزار کو بوسا دے سکتے ہوئے ضروری بھی کہنی ہے اگر فرق محبت دے گئے جائز ہے لیکن متھا نہ رکڑ ہے بزار جو تے قبر ہے جو تے متھا نہ رکڑ ہے یہ سجدہ تعظیمی تھی ہوئے تھے یہ حرام بلکل سجدہ فقط اللہ دی ذات کو اے سجدہ عبادت اور سجدہ تعظیمی نبی سینی شریعت جہرام ہے یہ عقائد لحاظنہ دی میری گفتگو آماد لحاظنہ اصلا جڑی چیز اللہ نے سجدہ فرض کیتی ہے اصلا حقوق فرض نہیں جار دے جڑی چیز اللہ سے حسانی پسند چھوڑ لیتی ہے کہ کار تیری مرضی نہ کر تیری مرضی اصلا حقوق فرض در درجہ لیتے جڑی اللہ کریم نے فرض کیتی ہے اصلا حقوقیں کھاتے شباہ دی کرنے یاد رکھو میری گال اصلا دب کا نماز کو مغافلے نماز بھی پابند نہیں کرو نماز کو مغافلے نماز نہیں حالت جو مغافل نہیں کہ جنگ پہ تھین دی ہوئے اوہ نے بھی نماز مغافل نہیں فوجن روحی سے کرتے نماز عدا کر سکر لیتی ہے صلاح دے خوف پڑی وائن سکر لیے اصلا حقوق نہیں کر سکتے مولا گریم باب سہی نے اور سے مشغولہ سے جمعہ چھوڑ گیا باب سہی نے اور سے مشغولہ سے حصر چھوڑ گئی ہے زوہر چھوڑ گئی ہے یاد رکھوئے اصلا اللہ نے پارگر کبھون کہنے قطان کہنے آماد نے حاضران نماز کے خور کو معاملات نے حاضران سارے معاملات آپسے جویں نہ گفتا دے ہیں اتلے لے والے لے گی وہاں میں تلوے لے والے لے گی اونی طرف سارے عالم صاحب مقرر صاحب خطیب صاحب ان اشارہ کی تے یہ معاملات اندر سیاست بھی اندھی سیاست انگریز میں ساکو ایک سو سال پورا ہونے سارے جسمتے حکمرانی کیتی ہے وہاں کے ایک سو سال جسمتے حکمرانی کیتی ہوئے نا لیکن ہزار سال دیماغتے حکمرانی کرے ساکو جسمتے حکمرانی آسانے برتاشتے لیکن فکرتے غلامی فکرتے حکمرانی عقائیتے حکمرانی فکرتے سوجتے حکمرانی نظریتے حکمرانی سوجتے حکمرانی یہ قابل قبول کہنی ہے زہر قاتل انسان میں سارے ازہان کو انگریز میں سارے ازہان کو این لحامنا جھکڑایا ہے کہ اسا ہونی نتیوئی سیاست نتیوئی جھبوریت نتیوئی قوانین سینے نال نہیں بنے قرآن دا قانون سینے نال نہیں سنے دا ساری تباہی دا پسمانگی دا سبب ہی ہوئے کہ اغیار دے قوانین کو سینے نال نہیں سے اندہ دے دین کو چھوڑے سے تہیم آسطے سارے پس کی مقدر بن گئی اگر دنیا دے اندر پرکی چانے ہیں تو ہر لحاظنان ہر میدان دین کو مقدم رکھو سیاسی میدان ہوئے دین کو مقدم رکھو عقائطہ میدان ہوئے دین کو مقدم رکھو آمادہ میدان ہوئے دین کو مقدم رکھو اللہ کریم ساکوزی صاحب مزارد فیوز و برکات نصیب فرماوے انہ دے تعلیمات دو کے امہ دیتوفیق اتا فرماوے غانی کوڑیا ہوسن لیکن سچے ہیں اللہ کریم ساکو اپنے آپ کو بتران دی توفیق اتا فرماوے اللہ علیہ اندر بلہ